السلام علیکم ویڈیو کا آغاز اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ تمام لوگ جہاں کہیں ہوں بلکل خیریت سے ہوں آج کے ویڈیو میں میں پاکستان میں ہوائی سفر کی بات کرنے جا رہی ہوں پچھلے چند دنوں میں تین حادثے ہوئے ہیں تیاروں کو جس کے بعد میرا تو دل نہیں مانتا کہ اب ہوائی سفر کو کیا جائے ہم کیا کریں کیوں پی آئی اے کے تیاروں کو کیوں فلائی جنا کے تیارے کو اس حادثے کا سامنا کرنا پڑا کیوں ہم پچھلے کچھ سالوں کے اندر بہت سے حادثے دیکھ رہے ہیں اور مسافر کس حد تک خوفزدہ ہیں ان تینوں حادثوں کے اندر وہ چیخ رہے تھے چلا رہے تھے خوفزدہ ہو گئے تھے جہاز ڈپس لے رہا تھا کہیں دھواں بھر گیا تھا کریش لینڈنگ کی گئے امرجنسی لینڈنگ کی صورت میں سلائیڈرز کے ذریعے سے مسافروں کو جہازوں سے نیچے اتارا گیا عملے سمیت جتنے مسافر موجود تھے وہ کلمہ پڑھنے لگے ورد کرنے لگے دعائیں کرنے لگے کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ہماری جان بچے گی یا نہیں بچے گی یہ وہ خوف ہے جو ان مسافروں کے ذہنوں میں ہمیشہ رہے گا کیونکہ ٹراما کی طرح آپ کے دماغوں میں یہ چیز بس جاتی ہے ہمارے ہاں ایسا کیوں ہو رہا ہے پچھلے چند دن کے اندر تین بڑے حادثے ہوئے ہیں جس میں چوبیس ستمبر کو جو لیٹسٹ حادثہ ہوا کراچی سے دبائی جانے والی پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کی پرواز کو پی آئی اے کیا بات کریں پی آئی اے وہ ادارہ تھا جو کہ باہر جا کر ٹریننگز دیا کرتا تھا جنہوں نے ایمریٹس کو لانچ بھی کیا تھا اب اس کا یہ حال ہو گیا ہے کہ دس دن کے اندر یہ دوسرا حادثہ ہے پہلا ہنگامی لینڈنگ والا تھا اور اب یہ صورتحال بن گئے پھر فلائی جناکہ جہاں جہاز کے اندر دھوا بن گیا اب ہم پی کے ٹو ون تھری کی بات کرتے ہیں رات کو دو بچ کے پانچ منٹ پر یہ جہاز اڑا اس کے بعد جہاز کا ہائیڈرولک سسٹم کام کرنا چھوڑ گیا اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس کو چیک نہیں کیا گیا تھا کیا ایک دم سے ہائیڈرولک سسٹم کلیپس کر گیا اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی یہ تو میں کہتی ہوں پائلٹ کو ہنڈرڈ مارکس دینے چاہیے سو فیصد اسی کا کریڈٹ ہے کہ وہ کس طرح چھے منٹ کے اندر نیچے آگیا جہاز اور اس نے اس کو سنبھالا اور بہت نیچی پرواز کرتے ہوئے وہ دبائی تک پہنچ گیا مسکت کے ایک انڈرول ٹاور سے اس نے رابطہ بھی کیا اور خوش قسمت تھا وہ جہاز خوش قسمت تھے وہ تمام لوگ جو اس میں سفر کر رہے تھے پائلٹ کی حاضر دماغی کام کر گئی اور انہوں نے دبائی لینڈ کر لیا ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا یہ جو سینکڑوں مسافر سفر کر رہے تھے پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن کے ذریعے سے ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا اور ان کے ساتھ تک خوف زدہ ہیں اب آپ سوچیں اگر آپ ہوائی سفر کرتے ہیں کہیں پر چھوٹی سی ڈپ بھی جہاز کی ہوتی ہے تو آپ خوف زدہ ہو جاتے ہیں آپ کا دل مو کو آ جاتا ہے آپ خوف کے مارے پورا سفر صحیح طریقے سے کر نہیں پاتے بہت سے لوگوں کو فوبیا بھی ہوتا ہے تو ان کے ساتھ ہوا کیا ہوگا اب جناب اس پر تحقیقات بھی ہو رہی ہیں دیکھا جائے گا کہ کیا ہوگا کیسے ہوگا دوسرا ایک اور پی اے اے کا تیارہ جس کو پشاور جانا تھا لیکن اس کو کراچی لینڈ کرا لیا گیا وہ بھی آپ نے فوٹیجز دیکھیں کہ کس طرح وہاں پریشانی کا شکار ہیں سارے مسافر بہت سے اس پر مزاہیہ انداز میں میمز بھی بنا گئی لیکن یہ مزاہ کی بات بالکل نہیں ہے یہ بہت سیریس پرابلم ہے اور یہ پاکستان میں ٹریول کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا علمیہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ وہ کیسے سفر کریں اچھا ایمرجنسی لینڈنگ ہو گئی وہ وہاں بھی مسافر محفوظ رہے پھر فلائے جناہ کا تیارہ جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کمپارٹمنٹس میں دھواں بھر گیا تھا اور جو میڈے کی کال بھی دے دی گئی تھی میڈے کی کال آخری کال ہوتی ہے جس وقت پائلٹ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا اس کو لگتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے جہاز کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس وقت یہ کال دی جاتی ہے تو یہ جہاز بھی سیفلی اتر تو گیا سلائیڈرز کے ذریعے سے لوگوں کو اتارا گیا لیکن لوگوں میں جو خوف تھا ان کے چہرے جس طرح نظر آ رہے تھے اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا اب ایسا ہو کیوں رہا ہے کیا یہ پاکستان میں ہوتا ہے یا پاکستان سے باہر بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں تو جی ہنگامی لینڈنگ تو ہو جاتی ہے کیونکہ کبھی موسم کی خرابی ہو سکتی ہے کوئی تکنیکی چھوٹی موٹی خرابی ہو سکتی ہے اس میں ہنگامی لینڈنگ ہو جاتی ہے لیکن اس طرح سے سسٹم خراب ہو جانا انجن فیل ہو جانا پھر دھوان بھر جانا یہ بہت سے سوالیاں نشان اٹھاتا ہے کہ یہاں جو انجینئرز کام کر رہے ہیں جو ٹیم کام کر رہے ہیں وہ اڑان بھرنے سے پہلے کیا جہاز کا مکمل طور پر معنی نہیں کرتی کیا پائلٹ کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جہاز میں اس وقت خرابی کیا ہے کیا وہ یہ سٹینڈ نہیں لے سکتا کہ میں اس جہاز کو اڑانے نہیں جا رہا کیونکہ اس میں یہ ٹیکنیکل پرابلم ہے آپ کو جنید جمشید صاحب کا جہاز اور اس کا کریش یاد ہوگا ابھی بھی میرے ذہن پر وہ نقش ہے کہ کس طرح سے ایک انجن کے ساتھ پائلٹ نے رسک لیا اس فلائٹ کو اڑانے کا فیصلہ کیا اور کس طرح سے اتنی ساری جانے اس جہانے فانی سے چلی گی پھر آپ کو پی آئی اے کا ایک اور تیارہ یاد ہوگا پھر ائر بلو کی فلائٹ یاد ہوگی اسلامباد میں جو کریش ہوا اور 8303 جو عید سے ایک روز پہلے کریش ہو گیا کتی جانے چلی جاتی ہیں باہر کے ملکوں میں ہوتا یہ ہے کہ مقررہ مدت سے پہلے ہی جہاز کو ریٹائر کر دیا جاتا ہے جس طرح سے کوئی بھی شخص جو کام کر رہا ہے اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے وہ ریٹائر ہوتا ہے ایک مدت کے بعد اسی طرح سے مشینری کے ایکسپائر ہونے کی اس کے پرزے خراب ہونے کی اس کے کام کرنے کی ایک مدت ہوتی ہے جس کے بعد عمومی طور پر جہازوں کو گراؤنڈ کر دیا جاتا ہے ان کو کسی اور تفریقہ میں آپ تبدیل کر دیتے ہیں کسی اور ڈیسمنٹل کر کے شاید اس کا سکراب بھی بیچ دیتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ان کو اڑایا جائے اب جو ہمارے پاس جہاز موجود ہیں ان میں سے بہت سے ایسے جہاز ہیں جن کو اس وقت گراؤنڈ کر دیا جانا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے اور اسی طرح سے حادثات رونما ہوتے ہیں مسافروں کو بچا لیا لیکن ہر بار پائلٹ ایسا نہیں کر سکے گا ہر بار یہ چیز محفوظ طریقے سے نہیں ہو پائے گی اب آپ کو یہ بتاؤں کہ پی آئی اے کی نجکاری کی پلاننگ ہو رہی ہے تیس تاریخ کو سپٹیمبر تھرٹیت کو اس کی بولی لگائی جائے گی تو کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ شاید یہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے لیکن اب آپ یہ سوچیں کہ جان بوجھ کر کیسے یہ سب کیا جائے گا پائلٹ بھی اپنی جان کو رسک میں ڈال رہا ہے مسافروں کی جان کو بھی رسک میں ڈالا جا رہا ہے تو یہ کر کون رہا ہوگا اس میں تو مجھے کوئی جواز نظر نہیں آتا یہ بات ٹھیک نہیں لگتی لیکن یہ اب کہیں نہ کہیں صحیح لگتا ہے کہ نجکاری کر ہی دینی چاہیے اتنے لوگوں کی جانوں کا تحفظ زیادہ ضروری ہے اور پی آئی اے خسارے میں بھی جاری ہے وہ ائرلائن جو پروفٹیبل تھی جس میں لوگ سفر کرتے تھے وہ جو دنیا کے کئی ممالک میں جایا کرتی تھی کیانیڈا تک ڈائریکٹ فلائٹ جاتی تھی صرف پی آئی اے کے ذریعے سے وہ بند کر دی گئے لنڈن جانے والی فلائٹس کو بند کر دیا گیا یورپی ممالک میں فلائٹس جاتی تھی ان کو بند کر دیا گیا اوور دو یئرز آپ دیکھیں کہ کس طرح سے پی آئی اے اروج سے زوال کی ایک جیتی جاگتی داستان ہے جو ہم نے دیکھی اس کے علاوہ جو پرائیویٹ دوسری نیجی ائر لائنز ہیں ان کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پرابلمز موجود ہیں اور سیول ایوییشن کا جو سارا سسٹم ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے وہ کس طرح سے ان کو اجازت دے دیتا ہے تقنیکی پرابلمز کی باوجود اران بھرنے کی تو مجھے لگتا ہے سیول ایوییشن کو اس سلسلے میں کڑی نگرانی کرنی چاہیے چیزوں کی انجینئر سے ڈسکس کرنا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ ینگ بلڈ ہونا چاہیے نئے لوگوں کو آنا چاہیے تاکہ وہ ڈائیگنوز کر سکیں جو اس سسٹم کے اندر خرابیاں ہیں بیماریاں ہیں اس کو میں بیماری ہی کہوں گی خرابی آپ دور نہیں کرتے ہیں اتنے لوگوں کی جان کو رسک میں ڈال دیتے ہیں اور پائلٹ کو بھی اتنا اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کہے کہ انجین اگر تھوڑا سا خراب ہے یا کوئی اور پرابلم ہے تو میں جہاز کو لے جاؤں گا نہیں بھئی یہ صرف آپ کی جان نہیں ہے یہ آپ کی خودکشی کے تو مترادف ہے ہی ہے آپ اتنے سارے لوگوں کے قتل کرنے کا باعث بن سکتے ہیں ان کی جانے جاتی ہے تو پھر آپ کے اوپر ہی وہ چیز آتی ہے تو یہ ذمہ داری ذرا لیں حکومت اس کو دیکھے لیکن حکومت نے تو اب ہاتھ کرے کر دی ہیں اب تو نجکاری ہونے جاری ہے جس میں چھے کمپنیاں حصہ لیں گی اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کو لائیو نشر کیا جائے گا ہم لوگ بھی دیکھ سکیں گے تو دیکھتے ہیں کہ نجکاری میں کون بڈ لیتا ہے کس کی بولی سب سے زیادہ ہوتی ہے کون لے جاتا ہے لیکن یہ حادثے بہت ہی خطرناک ہیں اور مجھ سمیت مجھے یقین ہے کہ بہت سے لوگ اس وقت ہوائی سفر کی بجائے سڑک سے سفر کرنے کو پریفر کریں گے اب دیکھتے ہیں بولی کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے متعلق بھی میں آپ کو ویڈیو میں اپ ڈیٹ کروں گی اجازت دیجئے اللہ حافظ